پید شاہ جہاں صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلقی کلہمی السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام نائن نیوز ایج لی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کمیزوان محمد لقمان رزا ناظرین سامعین رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں مبارک اور کیف سعاتوں میں یہ سپیشل ٹرانسمیشن جو رمضان المبارک کی آواز ہے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے ہم نے اس میں رمضان المبارک کے فضیلت اور مسائل پر بھی گفتگو کی اعتقاف کے حوالے سے فضائل اور مسائل پر گفتگو کی تراوی تاجد کے حوالے سے یعنی عبادات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی معاملات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو ہوئی سوشل ایشوز معاشرتی مسائل پر گفتگو ہوئی آج ایسے ہی ایک بہت زیادہ موٹیویشنل ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے امداد باہمی کی فضیلت اور اہمیت جس کی آج ہمارے اس معاشرے کو ضرورت بھی ہے اور یہ اسلامی معاشرے کا طرح امتیاز بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تعاون کرنا ایک دوسرے کے کام آنا یہی ایمان والوں کا شیوہ ہے یہی اخوت ہے یہی بھائی چارہ ہے اس حوالے سے آج ہمارے ساشری کے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک سکولر جنابے ڈاکٹر سید محمد صدیق بخاری صاحب آپ وظائف کے حوالے سے بھی اور جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور وظائف کے حوالے سے کنزل وظائف کے نام سے بھی معروف ہیں ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم روح الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ملہائی عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان سنا خان جناب محمد نواز نقشبندی صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین صاحبین تمام مؤمنین تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں لڑی میں پڑوے ہوئے ہیں تو اس بھائی چارے کا تقاضی یہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعامن کرنے والے بنیں یہی بھائی چارہ ہے اس حوالے سے مزید ہم گفتگو کرتے ہیں جنابے ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ بخاری صاحب اسلامی تعالیمات قرآن و سنت میں امداد باہمی کی فضیلت اہمیت اور اس کی ترغیب کیسے دی گئی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصوائے حسنہ آپ کی مبارک زندگی اس حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے اس پر گفتگو کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیجدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم علی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹوپک پر گفتگو کرنے کا موقع دیا بات یہ ہے کہ ہمارا دین بہت ہی پیارا دین ہے یہ دین فطرت ہے اور ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل جول کے ساتھ اس کے بغیرہ تو ممکن ہی نہیں زاہر ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ملنے کے عدہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہمارا دین کیا کہتا ہے ہم نے آج یہ دیکھنا ہے سوچ کے مطابق دین پر عمل نہیں کریں گے ہم دین کے مطابق اپنی سوچوں کو ڈالیں گے اللہ مکمل یعنی کہ اپنی ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم شریعت کو اپنے مطابق ڈالیں ہمیں چاہیے کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈالیں سبحان اللہ بے شک تو بات یہ ہے اگر ہم دین کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ یہ جو افرہ تفریح ہے پریشانی ہے ٹینشنز ہیں انگزائیٹی ہے اس طرح کے جو معاشرے میں معاملات چل رہے ہیں دہشت گردی ہے یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں بے شک کیوں جب ہم ایک دوسرے کو بائی سمجھیں گے ایک دوسرے کو مومن سمجھیں گے یہ پہلے بات ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى سبحان اللہ فرمایا نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر اللہ کا حکم ہے اس میں اللہ تعالی کی رضا ہے یعنی اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں کسی کو راشن دیتے ہیں کسی کو خوش کرتے ہیں کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں کسی کے ساتھ کام میں چلے جاتے ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں تو کسی کے یہ کہلے سینے پہ آت رکھتے ہیں اس کو دکھ اس کا دور کرتے ہیں تو اس میں یہ نہ سمجھا کہ یہ انسان ہمیں عجر دے گا یہ انسان کا کسی یہ نہیں یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ جس نے ہمیں پیدا کیا یہ اسی کا حکم ہے اور معاشرے میں امداد کے حوالے سے یہ یعنی کہ گناہوں کے معاملات میں تعاون نہیں کرنا دیکھیں کہ معاملات میں تعاون کرنا ہے اب میں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے وہ میرے سامنے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رواید کرتے ہیں ایک بندہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کچھ ارز کرنا کی کیا ارز کی اللہ تعالی کے نزدیک کون سا بندہ سب سے پیارا ہے بے شک اب آقا علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام نے کیا رشاد فرمایا یہ جملہ ایسا ہے اگر اس پر سمجھ لیا جائے اس پر اپنا لیا جائے تو معاشر میں ایک امن کی فضا قائم ہو جائے گی فرمایا احب الناس الاللہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے انفعہم للناس جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے سبحان اللہ وہ لوگوں کو نفع پہنچ جاتا ہے اور اس پر دوسرا کوئیسن کریں یہاں رسول اللہ ارز کی ایوالعامال احب الاللہ تعالی یہاں رسول اللہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کے سبب اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے یعنی کہ جس سے وہ عمل کرنے سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں یہ کہلیں کہ جو اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے بلکل ٹھیک اب سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا خوب صورت جملہ ارشاد فرمایا اور ایسا جملہ اور جو ہمیں آج کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک امت کی تو ضرورت ہی ضرورت ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر جملہ یہ امت کی رہنوائی ہے حضور کے بغیرہ تو ہمیں ہدایت مل ہی نہیں سکتی اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا احب العمال علی اللہ تعالی سرور تدخلہو علیہ مسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اللہ کو عمال میں سے جو عمل پسند ہے نا وہ کسی مومن کو خوش کرنا ہے اس کے دل میں خوش ہی ڈال دینا ہے اب دوسرا بندہ کیسے خوش ہوتا ہے اگر آپ کو پاس دینے کے لیے کچھ نہیں نا مثال کے طور پر اگر رمضان المبارع کا موسم ہے آپ نہیں کھلا سکتے کھانا نہ کھلائیں اگر آپ افطاری بڑی نہیں کروا سکتے آپ کے پاس اتنی بھی توفیق نہیں تو آپ پانی کا گلاس سے بنا سکتے اگر پانی کا گلاس آپ دل سے پوچھتے سکتے اس حدیث مبارک میں تو پانی کا گلاس افطاری کروانے پر فضیل یعنی کہ پورے روزے کا یعنی کہ سوا ملتا ہے تو بات یہ ہے کہ کتنا پیار عمل ہے یعنی کہ مومن کا دل خوش کرنا مومن کا دل خوش کرنا ہے یہ اچھے عمل میں سے یعنی وہ عمل کریں جسے بندہ مومن کو اپنے بھائی کو مختلف خوشیاں مل جائیں اور ساتھ سرکار علیہ السلام پھر آقا علیہ السلام نے اس بات کو زیادہ طول دیا اور کھل کے بیان کیا کسی مومن کو دکھ دور کر دو سبحان اللہ کسی مومن کا دکھ دور کر دو اسی بات پریشانی دور ہو جائے تو یہ بھی یعنی کہ یہ اچھا اللہ تعالیٰ کو پسند دیدہ اللہ ہمیں پتہ ہے میرے بائی پہ اتنا کرزہ ہے ہم اسے مشورے دیتے رہے تھے یار یہ کر لو وہ کر لو ایسے کر لو ڈیوٹی ڈبل کر لو تمہارا کرزہ ہوتا جائے مجھے بڑی پریشانی ہے کیسے لیکن حقیقت میں ہمیں دل سے پریشانی نہیں ہوتی اگر آپ دل سے پریشانی لے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا کرز ادا کریں بلکل صحیح اس کا کرز ادا کر دیں اللہ اکبر کوئی مومن بھوکا ہے نا اس کو کھانا کھلا دے سبحان اللہ یہ بہت بڑا ہی پسند ہے بے شک بہت بڑی نیکی ہے بلکل صحیح دیکھا جائے جس طرح اب صورتحال ہے کہ ہمارے پاکستان میں گندم کا بہران آیا ہوا ہے آرٹیفیشل بہران بھی پیدا کیا گیا ہے بلکل ٹھیک ہے پرانوں کی طرف سے تاکہ یہ عوام پریشان لیکن ہمیں بھی رزقی قدر کرنی چاہیے پہلے بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے ہوتلوں میں دیکھیں تو جتنی ہمیں بے برکتی کا اظہار وہاں کرتے ہیں کھانے کے ساتھ شادی بیعہ کے معاملات پر بھی ہاں جی شادی بیعہ کھانا ضائع ہو جاتے ہیں میں نے ایسی کمینے شخص بھی دیکھے ہیں جو روٹی کے ساتھ ہاتھ ساف کرتے ہیں یعنی کہ وہ اس طرف کر کے چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ جو کپڑا جس میں روٹیاں رکھی جاتی ہیں اس میں بھی منع کیا گیا حالانکہ ایک اور حدیث پاکہ یہاں میں ایڈ کر دوں کہ اگر کوئی لکمہ نیچے گر جائے بندہ وہاں نیچے اٹھا اس کو صاف کر کے کھا لے اس کو پیٹ لکمے کو پیٹ کے اندر جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے سبحان اللہ بے شک اور سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے وہ جو روایت ہے کہ روٹی کا ٹکڑا یا کوئی چیز ایسی پڑی تھی تو فرمایا گیا کہ یہ رزق ایسی چیز ہے کہ جس قوم سے چلی گی کہ واپس نہیں آتی ہمیں یہ علمیہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے قوم کو پوری اجتماعی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے چاہیے معافی مانگنے چاہیے اجتماعی طور پر میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ عوام کو ترغیب دیں کھانے کے حوالے سے بھی بتائیں فضائل بتائیں کسی کو کھانے کھلانے کے فضائل بھی بتائیں اور کھانے کی حفاظت کے بھی فضائل بھی آگے وہ حدیث پر ابھی آگے جاری ہے فرمایا فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں چلوں کسی صحابی کا دکھ دور کر دوں وہ مومن بائی ہے اس کی تکلیف اس کی حاجت کو پورا کر دوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد میں اعتقاہ کر دوں سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر یہ توجہ طلبات ہے آج ہمارے معاملات ہم کہتے ہیں فلانہ ماردہ تے مری جا گئے سنوں کی یہ مومن والی بات نہیں ہے اگر دیکھیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں سمجھنے ہم مومن نہیں ہیں یہ بات یاد رکھیے گا اللہ اکبر کہ یہ کون کہہ رہے ہیں یاقل السلام کہہ رہے ہیں اور جن کی راتیں سرکار علیہ السلام کی طرح حضور سے پوچھا گیا وہ راب رات کدھر گزارتے ہیں میری راتیں تو رب کے پاس ہوتے ہیں وہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں مسجد نبی میں اعتقاف کروں اس سے بہتر ہے جس کو ضرورت ماند ہے اس کی ضرورت کو پورا کروں یہ ہے امداد باہمی ایک دوسرے کے مدد کرنا ہیلپ کرنا ایک دوسرے کے کام آنا اور ایک اور حدیث پاک وہ بھی سماعت کیجئے گا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں من نفسا انو من قربتا فرمایا اگر کسی بندے نے کسی مومن کا دکھ دور کیا اس دنیا میں دکھ دور کر دیا مثلا ان کو فریشان ہے اس کی فریشانی دور کر دی کسی کے پیسے کی ضرورت ہے اپنے پیسے کسی کو راشن کی ضرورت ہے کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے میں تو کہتا ہوں دیکھیں نا وہ سب کے لیے یہ میرا میسیج ہے آئینڈ پہ بھی میں بتاؤں گا ابھی بھی ہے ہم نا فطرہ دیتے ہیں انڈ پہ جا کے جی 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 پہلے دے دینا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں یکم رمضان سے دینا شروع کر دینا چاہیے تاکہ اگر کسی نے اپنا کوئی سوٹ بگرا لینا ہے وہ پہلے لے لے اگر کسی نے بل بگرا دینا ہے بچوں کے لیے کوئی چیز لے لینا ہے وہ پہلے لے 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 بلکہ آپ تو یوٹیلیٹی بلز نہیں پہلے ہیں یہ بھی دینا چاہیے اگر کسی کے بل ہے تو اس کا بل پے کر دی تاکہ اس کا بھوج ہی حل کا کرنا ہے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ایک مندق قرار آیا تو اس کے قرار کو اس کو بس انجیکشن ہی لگوانا ہے تو پھر وہ سکون تو پھر یہ اتنی نہیں اگر آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکی ہے چھوٹی میں آپ کو ظاہر یہ چھوٹی ہیں لیکن بڑا جو بات بتاتا ہوں میں نے جب پہلا جمعہ میں بغداد شریف حاضر ہوا پہلی دفعہ پہلا جمعہ وہاں شیخ عمر تھے وہ بیان فرما رہے تھے عربی کمی انہوں نے واقعہ بیان کیا ایک بزرگ تھے غالبا حضرت معروف کرکی کا واقعہ سنا رہے تھے کہتے کہ ان کو پوچھا گیا ان کے پردہ کر جانے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا تو پھر کہا کیسے بخشا کہا اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے بندے میں نے تجھے کیوں بخشا ٹھیک ہے اچھا کہا اللہ میں پتہ نہیں بچوں کو میں عالم تھا اس لیے مجھے بخشا فرمایا نہیں میں بچوں کو پڑھاتا تھا فرمایا نہیں میں درسے قرآن دیتا تھا درسے حدیث دیتا تھا شاید اس وجہ سے مجھے بخش دیا فرمایا نہیں ایک رات ایسی تھی کہ سردی کا عالم تھا تو رستے میں ایک بلی تھی اس کو سردی لگ رہی تھی تم نے اس طرح کہا تم نے انہی کنبل یعنی کے لیے ہوا تھا تو وہ کنبل میں اس کو جگہ دی اپنا کنبل میں اس کو لے پیر دی یعنی کی اس کو ہیٹ دی اور اس کو گرم بودھ پلایا حمید با صاحب کی یہ ادا پساندہ گئی تمہاری یہ ادا پساندہ گئی اس وجہ سے ہم نے تم کو بخش دیا ہے ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جنت ملتی ہے تم مجھے بتائیں جو اشرف المخلوقات ہے انسان کے ساتھ نیکی کرنے سے اور جو بندہ مومن مسلمان بھائی اس کے ساتھ نیکی اور جو بندہ اس دنیا میں کسی مومن بھائی کا دکھ دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت کے دن اس کے دکھ دور کر دے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ نفسہ نفسی کا دین ہے اور ایک اور حدیث پاک آگے چلتی ہے جس بندے نے کسی ایک بندے کی مشکل کو حل کیا اللہ تعالیٰ اس کو تنگلسی کو دور کر دے گا اور کہا دنیا میں نہیں آخرت میں اس کی پریشانی کو دور کر دے گا دنیا میں تو ہوں گئی معاملات بہتر آخرت کے معاملات بھی اور ایک بہت پیاری بات ہے بہت ہی پیاری بات ہے یہ حدیث پاک فرمائے من ساترہ مسلمان جس نے مسلمان کا عیب چھپایا آج ہی علمی ہے ہم نے کسی سے مناثرہ کرنا ہم سامنے بیٹھ کے کرنے کے جروت نہیں ہے ہم کرتے ہیں میں اپنے رون میں بیٹھا ہوں میں نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا پھر اوبر سے کلپ کلپ آتا ہے وہ کلپ کلپ کھیلتے ہیں اور عوام پریشان ہوتی عوام کہتے ہیں یار ماجرہ کیا اگر سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں وہ ایک دوسرے کی پگڑیوں کو وہ اچھار رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی حالت ہے اگر علماء کو دیکھیں وہ ایک دوسرے کو کوش رہے ہیں ٹھیک ہے عوام کو دیکھیں کسی شعبے میں جائیں وہ ایک دوسرے کا میچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیٹ پولنگ ہو رہی ہے ان کے عیب لوگوں کو بتایا جا رہے ہیں یہ مندہ یہ عیب پوشی کی بجائے عیب درے کی جا رہی ہے سرکار نے کیا فرمایا فرمان ساترہ مسلمان جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا ساترہ اللہ فی الدنیا والا خیرہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کے پردہ پوشی کرے گا آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا سبحان اللہ آئے شک آئے آئے وہ کتنا عجیب منظر ہوگا یہاں ہم جبے والے ہیں کبے والے ہیں ہمارے پاس مساجد ہیں ہمارے پاس گاڑیاں ہیں ہمارے پاس رسپیکٹ ہے ہمارے پاس دنیا کا محال اسباب ہے ہمارے اچھا لباس ہے ہمارے کپڑے بڑے اچھے ہیں لوگ ہمیں حاجی سمجھتے ہیں ہمیں کچھ عالم سمجھتے ہیں کچھ ہمیں صوفی سمجھتے ہیں لیکن معاملہ جب اس سے برعکس ہوا تو پھر کیا منے گا اللہ حکم بے شک میں کہاں آپ کو ایک ہستی کمی بات سناتا ہوں آپ بھی کام جائیں گے نام سن کے اس ہستی نے کہا تھا یا اللہ مجھے قیامت کے دن اندہ اٹھا نا جی اللہ حکم بے تاکہ میں قیامت کے دن مجھے کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا یہ کوئی عام ہستی نہیں کہہ رہے تھے یہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں غصفہ کہتے ہیں یہ اللہ مجھے قیامت کے دن اندہ اٹھانا تاکہ میں ایسا معاملہ نہ دیکھوں تو معاملہ دیکھیں آج ہم نے شغل بنایا ہوا ہے یہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھا لیں فلان کی بارے میں بتانا ہے یہ مولوی یہ کرتا ہے یہ مولوی فلان یہ بندہ فلان یہ اس بندے کی ویڈیو لیکس کی جاتی ہے بلکل صحیح اور خفیہ کیمرے اس نیت سے لگائے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حراس کریں حراش نہ کر سکیں ٹھیک ہے حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکل صحیح اور حدیث پاک جملہ پورا ہوتا یعنی آگے چلتے ہیں فرمائے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے کرتا رہتا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ امدادِ بھامی کی فضیلہ تو رہنی ہے کتنی پیاری بات ہے اللہ اکبر یہ تو اسی سے پھر وہ انگلیش کوٹ بھی ہے کہ جو آپس میرے دوسرے کی اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں پھر اللہ بھی انہی کی مدد فرماتا ہے اور لوگوں کی حلپ کرنا یہ اللہ کا کام ہے لوگوں کی حلپ کرنا یہ اللہ کا کام ہے تو حضور سیدنا ابو کرسدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے سبحان اللہ من کانا لیلہ کانا اللہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یہ وہ ہے نا رب بیانی صغیرہ جی اللہ جس طرح ہمیں ان بچپن میں پالا ہے والدین کبھی وہ رب کہا گیا رب یعنی رب یعنی صغیرہ اللہ تعالی خود کبھی رب کہتا ہے رب العالم الحمدللہ رب العالمين کیوں کہا گیا یہ والدین بچے کو پالتے ہیں وہ حقیقی یہ مجازی رب ہے یعنی کہ یہ اللہ تعالی کی صفت ہے بندوں کو دی ہوئی یعنی کہ یہ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ کام ہے اللہ کام یہ ہے کہ بندوں کو پالتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کو پالیں نہ کہ دوسروں کو ختم کریں اور اس میں تو پھر سارے معاملات آ جاتے ہیں ان کی ہر طرح سے خیر خواہی دیکھ بال ان کے نگرانی ان کے معاملات کو بہتر سے بہتر انداز میں سنبھالا جائے اور یاد رہے دوسری بات یہ ہے کہ مومنین کو ایک جسد کی معاند رہنا چاہیے ابھی حدیث امگار کا موجود ہے ایک جسد کی معامل میں رہے ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر کسی کو دکھ ہوگا اگر آپ کے پاؤں کو تکلیف ہیں تو پورا وجود ساری رات نہیں سوئے گا وہ اس کے درد میں شریک رہے گا میرے آقا فرمانے لگے مثل المؤمنین مومن کی مثال کیا ہے یعنی کہ وہ آپس میں مبدت ہے گہری محبت رکھتے ہیں وہ کتنے رحیم ہیں آپس میں مہربانی ہونی چاہیے مَسَلَ الْجَسْدِ اِذَشْتَقَا مِنْهُ عُضُبًا تَدْعَا لَهُ سَائِرَ الْجَسْدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَّةِ علمیہ کہ پورے جسم کو ایک ماند یعنی کہ مومن سارے جسم کی ماند ہے اگر ایک جسم کا حصہ تکلیف میں ہے ایک عزو کو درد ہے تو سارا جسم کو نیند نہیں آتی پورا درد اس میں شریک ہوتا ہے اسی طرح مومنین اور بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے آج آپ دیکھیں کہاں کہاں مسلمانوں کو دیکھیں یہ حالیاں میں کل دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ مسجد اقصہ پر حملہ کیا گیا اور مسلمانوں کو وہاں پچھے ہاتھ باندھ کے لٹایا گیا بلکل وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں دکھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں بس میری روٹی پوری ہے میرے کپڑے پورے ہیں میرے بچے ٹھیک ہیں میرے بچے ہیں کہ اچھی رہائش ہے مجھے اور کسی کے ضرورت کے لئے بیٹھ جانے گا بھئے اگر یہ اللہ تعالی نے آپ کو دیئے تو شکر ادا کرو شکر ادا کریں کہیں آپ کو اللہ تعالی نے فقیر نہیں بنا دیا اور دوسروں کو اس میں شامل کریں خوشیاں بانٹیں خوشیاں بانٹنی چاہئے اور یاد رہے اگر آپ دوسروں کا خیال کریں گا تو یقیناً مسلمان جہاں بھی ہوگا اگر کسی ملک میں بھی ہوگا آپ کو لازمی دکھ پہنچے گا ہم سلسلہ اقلام جاری رکھتے ہیں ناظرین و سامین بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے نائن نیوز ایج ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان مباری کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ تک پہنچائی جارہی ہے بہت ہی اہم موضوع آج کے ہمارے معاشرے کی ایک گھرانے سے لے کر ایک محلے ایک خاندان ایک محلے سے پروسیوں سے لے کر ایک شہر سے لے کر صبح ملک حتیٰ کہ تمام امت مسلمہ تک یہ معاملہ ہے اگر اس کو ہم اپنانے والے بن جائیں امداد باہمی کرنے والے بن جائیں تو امت مسلمہ کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے نائن سامین ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان سنا خان جناب محمد نواز نقشبندی صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 راہِ اقدس میں حدیعہ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد نواز نقشبندی صاحب نگاہ حرف کے امی دواز ہم بھی ہیں لیے ہوئے دیلے بے قرار ہم بھی ہیں نگاہ حرف کے تیری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے تیری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں پڑے ہوئے تو سرے راہ راہ گزار ہم بھی ہیں نگاہ راہ ہم بھی ہیں جو سرے پہ رکھنے کو مل جایا راہ 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 گزار کیا بھی ہیں کو مل جائے راہ 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 موسیقی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں نگاہِ لطف کے حسن ہے جنہ کی سخابت کی دوم عالم میں حسن ہے جنہ کی سخابت کی دوم عالم میں انہیں انہیں کہ تم بھی ہو اکرے زازتار ہم انہیں 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 ہم بھی ہیں لگاہِ لطف کے امیدوار ہم ہم بھی ہیں ناظرین نائن نیوز ایج ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی سینسیٹیو امپورٹنس کا حامل ہے حساس معاملہ ہے اس حوالے سے حساس ہے کہ ہم اس چیز سے دور ہو چکے ہیں امداد باہمی ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کے ساتھ تعامل ایک وہ وقت تھا ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں اپنے اسلاف کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا بعض اوقات پڑوسی ایسا لگتا تھا یہ آپس میں رشتہ دار ہیں بعض اوقات محلے دار یوں لگتا تھا یہ آپس میں رشتہ دار ہیں ایک گاؤں میں رہنے والے ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ یہ محلے دار ہیں کسی کے ہاں کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہوتا بستر چارپائیاں برتن کھانے پینے کا معاملہ بلکہ دوسرے گھر والے جو ہیں وہ کھانے پینے کے انتظام کر دیتے تھے یہ ساری چیزیں آپس میں شیئر کی جاتی تھی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز وہ یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ میری ہے یہ تیری ہے وہ مشترک ہوتی تھی وہ سب ہی کی ہوتی تھی یہ میوچول کوپریشن ہوتی تھی باہمی تعامن ہوتا تھا لیکن آج ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے آج تو شہروں میں تو بالخصوص پروسی پروسی کو نہیں جانتا کہ میرے ہمسائے میں کون رہتا ہے اس کا نام کیا ہے یہ کام کیا کرتا ہے اس کے معاملات کیا ہیں کچھ بھی نہیں جانتے بس اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے سیلفشنس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمارے خود غرزانہ زندگی ہو چکی ہے کہ بس اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہی بہتر سے بہتر کیے جو اپنے لیے ہی ساری اسائشات سہولیات وہیں دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے اس حوالے سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہماری مکمل رہنوائی کا صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ کرام اولیاء اللہ اپنے ہی گھرانوں میں دیکھ لیجئے اپنے اسلاف کو دیکھ لیجئے جیسے میں نے ارز کر دیا یہ آپس میں محبت تعامن کا ایسا معاملہ ہوا کہتا تھا آج وہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے یہ بالکل ناپید ہو چکا ہے اس حوالے سے جنابِ ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق شاہ بخاری صاحب ہونا کیا چاہیئے تھا جو ان ہمارے عظیم اسلاف کا عصوہ حسنہ تھا اس میں سے بھی اگر آپ چاہیں تو چند ایک واقعات بیان کر سکتے ہیں اور آج کا ہمارا معاشرہ کس ڈھگر پر جا رہا ہے اسلامی معاشرہ جس کو کہنے کے اسلامی معاشرہ ہے ہم مسلمان ہیں عمد مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں اسلامی تعلیمات سے کوئی سو دور جا رہے ہیں اس سے ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے فسادات بھی بعض اوقات اور بعض اوقات مایوسیاں مصیبتیں پریشانیاں وہ پھیل رہی ہیں اس پر کلام کیجئے بات یہ ایک مایوسی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی احساس کرنے والا نصر نہ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں سے احساس ختم ہو گیا ہے میں اس موقع پر تو وہ ہی کہوں گا ڈاکٹر علامہ ابال علی رحمہ کا شعر کہ وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس احساس زیان جاتا رہا کاروان بھی لٹ گیا اور پھر اس کے ضائع ہونے کا جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو گیا ایک خبر آتی ہے جی فلان جاگر پھر دس بندیں ان کے بام سے اٹھ گئے یا کسی وجہ سے وہ شہید ہو گیا یا کسی نے خودکوشی کر دی ہمیں پتہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی موٹی خبر ہے وہ کہتے ہیں تب تک ہمیں خبر ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی خبر ہیں اللہ عنہ کے حدیث سفاق میں فرمائے اللہ عنہ سبحان اللہ عنہ ہم اگر مومن بننا چاہتے ہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں مومنین کا خیال رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں جڑنا پڑے گا یعنی کہ ایک دوسرے کے لئے کافی ہونا پڑے گا حالانکہ اللہ تعالی قرآن پاک مسئول انفال میں ارشاد فرمائے اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور یہ جو آپ کے ماننے والے یہ بھی کافی ہے اس کے مجلب کیا تھا یعنی کہ ایک دعا کی خدمت میں ہے ایک دوسرے کے خیال کرنے میں یہ بہت بڑے اللہ علیہ وسلم میں ایک بیان تھا تو وہاں میں ارش کر رہا تھا قرآن پاک کی ایک قائد کا ترجمہ ہے کہ اگر تم صبر کرنے والے ہوگا اگر تم ایک سو ہوگا تو تم دو سو پہ غالب آگا سبحان اللہ اسی سورہ انفال میں بیان کرنا اگر آپ ایک ہزار ہو تو تم دو ہزار پہ غالب آ جاؤگے بے شک لیکن اگر صبر والے ہونے چاہیے اور مومن ہونے چاہیے بے شک یہ دو اور میں ایک اور حدیث پاک کا سعارہ لوں گا اور اس مفہوم کو میں واضح کر کے یعنی کہ حدیث کی روسیہ میں کوشش کروں گا آپ کو پتا ہے کہ میرا زیادہ موضوع اور میرا منحج قرآن اور حدیث ہی ہوتا ہے الحمدللہ یعنی کہ دوسروں کا خیال کرنا اور کیسے خیال کرنا ہر معاملات میں بعض ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ کام نیکی ہے یہ ثواب یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے چھوٹی نیکی نہیں کرنی چاہیے بڑی نیکی کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی نیکی ہم کوئی نیکی نہیں سمجھتے حالانکہ چھوٹی نیکی کبھی وہ نیکی نیکی ہوتی ہے سنیئے گا حضرت عزیر غفاری وضی اللہ تعالیٰ کی بارگام میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ مسلمن امام احمد بھی یہ حدیث باق ہے کہ فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو وہ ہر بندے پہ ہر جانش علوہ ہوتا ہے تو وہ اس نے صدقہ دینا ہے وہ کہلے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا اینہا تصدق یا رسول اللہ میں کہاں سے صدقہ کروں حالانکہ ہم ملائیں صلی اللہ اموال یا رسول اللہ مارے پاس مال نہیں ہے اب کیا کریں فرمایا تم نے صدقے کا مطلب چھوٹا سا سمجھ لیا ہے صرف روپیہ پیاسہ مال کچھ کرنا ہے یہ سمجھ یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر کیا نبی صدقہ ہے سبحان اللہ وسبحان اللہ کیا نبی صدقہ ہے والحمدللہ کیا نبی صدقہ ہے یا بی صدقہ ہے وَتَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ یا بی کہنے کیا حکم دینا یا بی صدقہ ہے تنہا عن المنکر برائی سے منہ کرنا یہ بی صدقہ ہے وَتَعْزِلُوا شُوقَتَ عَنْتَرِقِ النَّاسِ مَوَسْتے سے کانٹہ ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں امر بالمعروف اور گفتگو اچھی آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے یعنی ہمارا پیغام جا رہا ہے یہ حدیث پر آگے چل رہی ہے میں یہاں رکنا چاہتا ہوں اس لئے ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں بابوں نے دو تین چیزیں ڈالی ہیں بابا لوگوں کا کاروبار ہے وہ کیا تھا یہ سبق کے لوگ وہ عشت آپ نے پھینکنا ہے کیوں بھئی رسپاس میں صدقہ تو یہ بیان کیا جائے تھا کہ غریبوں کا خیال کیا جائے ہمسائیوں کا خیال کیا جائے حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ نے سالان منایا تو شربات زیادہ کرنے لیکن ہمسائے تک بھی پہنچاتے ہیں آج تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ فروٹ وغیرہ کا چھلکے باہر نہ پھینکے بچے ان کے کہیں کوئی کیا کہ نہیں کیا افطاری کیا کئی ایسے بند ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو پتہ نہیں کتنا عرضہ ہوگا لوگوں کا تو روزہ مغرب کے وقت کھل جاتا ہمارا روزہ بھی کھلتا ان کے اتنی حالات ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کئی کئی مہینے گوشت کھانا نصیب نہیں وہ کہتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ یہ مرگا آپ نے فلان جگہ پھر چوک میں چھوڑ دینا یہ غلط چیز ہے ایسا صدقہ نہیں ہے آپ صدقہ دیں تو کسی غریب کو دیں بلکل صحیح مستحق کو دیں مستحق کو دیں آپ اس کو لباس پہنائیں اس کو جوتی لے کر میں تو اپنے آڈینس کو کہتا ہے اپنے جمعے میں بھی ناظرین کو بھی کہتا ہوں جو سامین ہوتے ہیں ان اس کو بھی میں نے کہا یہی کیا پیغام دیا میں نے کہا جس نے ابھی نہیں اینڈ والے دنوں پر نہیں دینا ہم سمجھتے ہیں شاید اینڈ والے دنوں پر زیادہ سواب سواب ہے لیکن پورے رمضان میں پہلے بھی سواب ہے بلکل صحیح آپ ٹائم سے کسی کو جوتا لے دیں ٹائم سے کسی کو کپڑے لے دیں تاکہ وہ سلوہ بھی تو لے اینڈ والے دینے پر برزی بھی نہیں لیتا بلکل نیا صحیح تو آپ نے کیسے ان کو خوش کرنا اگر گرمی ہے تو ان کے گرمیوں کے لئے کسی کولر کا انتظام کر دیں بلکل صحیح یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں اگر آپ کسی کو فین گفٹ کر دیں اس کے پاس فین نہیں ہے پنکہ نہیں ہے تو وہ کتنے خوش ہو گئے وہ پانچ سال چلے گا دس سال چلے گا تو وہ کتنی نیکیاں آپ کو مینے گا کبھی غور تو کریں بے شک ایسا ہی ہے ٹھیک ہے آپ لباس پہنا کر دیں کم از کم چھے ماہ تو چلے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا نہیں لباس کو حوالہ حضرت وعالبند یہ بھی حدیث مبارک میں تھا کوئی کسی کو لباس پہنائے اپنے مسلمان بھائی کو اللہ تعالی خلت نورانیاں اور قیمتی خلت ٹھوڑے ماشک اور فرمایا کہ ہمارا دین کتنا پیارا فرمایا رستے سے جس نے کانٹا بھی ہٹا دیا اس کو یہ بھی صدق ہے سبحان اللہ اور فرمایا اللہ اس میں کس نے ہڈی سائیڈ پہ کر دیا یہ بھی صدق ہے والحجر کس نے پتھر یا روڑا سائیڈ پہ کر دیا یہ بھی صدق ہے وَتَّحَدُ الْعَمَا صدقہ نیکی کو ہی کہتا ہے صرف نماز روضہ آج زکاة یہ تو فرائس ہیں ہم نے نماز باڑھ نہیں قرآن کا چار رکوب آڑھ رہا ہے آئی بڑا تیمہ اسی کو نیکی ہم سمجھے صرف عبادات کو نیکی سمجھتے عبادات اخلاقیات ان کو نیکی نہیں سمجھتے دین ہمارا معاملات کا یہ یہ بات یاد رکھیں جو عبادات ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لئے بلکل صحیح یہ ذاتی بندے کے اپنے فائدے کے لئے ایک بندہ گنگا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے آپ اس کو اچھے سے سمجھا دو یہ بھی صدقہ ہے کسی بندے کو ایڈریس ہی سمجھا دینا یہ بھی صدقہ ہے بلکل صحیح آج دیکھیں کہ پتہ نہیں ہے کتنی چھوٹی چھوٹی نہیں ہے اور ایڈریس بھی آج بتاتے ہیں دائیں ہو جانا بائیں ہو جانا اور یہ ہے صحیح طریقے سے باتیں بولو میں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن فرمایا فرما کسی بندے کو ایڈریس سمجھا دینا یہ بھی صدقہ ہے اپنے پنڈلی کے زور سے کسی کو باہر اٹھا بوجھ اٹھوا دینا کسی کے ہلپ کر دینا یعنی کہ کوئی بندہ کسی کو بوجھ نہیں اٹھایا اس کو اٹھوا دینا بوجھ اس کیسے ہلپ کر دینا فرمایا یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر وہ کیا ایک شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اور سنیے گا یعنی کہ کتنی حدیث پاک میں کتنے کھول کھول کے فضائل ہیں اچھا یہ جو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے امداد ہے اور راشن پورا کرنا یہ بھی بہت بڑی امداد ہے بلکل ٹھیک ہے اور ہم سمیتے ہیں صرف رمضان میں راشن دینا ہے بات پتہ ہی نہیں کرتے بلکل ٹھیک ہے بات میں بھی احساس کرنا چاہیے کھانا صرف رمضان میں دینا ہے کھانا پورے مائی آپ نے کہا تھا کہ کوئی وسیعت نصیت کریں وسیعت نصیت کیا کرنی ہے میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہ بجائے ایسے کہ آپ اس کو پیسے دے رہے نا تو اس کو اگر اس کے پاس پیسے نہیں نا تو تھوڑے سے پیسے اور ڈال کے ان اس کو تھوڑا سا کام کروالے صحیح بات مثال کے طور پر ایک ایسا بنگا ہے چھوٹا موٹا کام کروالے جتنی اپنے حمد ہے ایک بنگا اس کو نا مثال کے طور پر کیلے تو آج کل بہت مہنگے ہو چکے نا ساری فروڑ مہنگے ہیں سارے فروڑ یہ بھی مافیا عظیم ہے اس مہینے میں سکیم کے پر آتا ہے ادرواز ایسا نہیں ہے تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں دس ہزار پیہ یا پانچ ہزار پیہ تو مظاہر بات وہ لے گا وہ اپنے راشن پورا کرے گا ایک مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا اس میں ریبر لگوا دے اللہ اکبر اور وہ رضاہ منٹی سے لائے گا اور وہ اپنے گھر کو سنبھال لے گا اللہ کے بندے موجود ہیں جو راہ انسانیت میں کام کر رہے ہیں راہ انسانیت میں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ کر رہے ہیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ انہوں کو دیل وہ عدد ہے وہ آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہیں بے شک بہت ساری مثالیں اور آج میرے خیال میں احادیث میں بھی اتنی وضاحت ہے کہ کسی اور واقعے کے کئی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہیں اور ان پر عمل کرنے والی حسن ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرم والے بیعت یہ انہی کی یہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ یہ انہی کا عصوہ حسنہ لفظوں میں بیان کیا جائے لیکن ایک مندہ آیا مدینہ شریر میں باغا باغا ہوایا تو وہاں گھر کے دستکتی تو گھر کس کا تھا امام زین اللہ بکھ لیا اور وہ آپ کو پتا تھا یہ بندہ کفہ سے آیا ہے اور اس مندہ نے تیر ہماری طرف چلائے تھے آپ کو پتا تھا اس نے بھی پہچان لیا لیکن آپ نے اس کی خاطر مدارت کی تین دن اس کو مہمار رکھا تو وہ جاتے وہ کہنا لگا لگتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں فرمایا میں نے تو پہلے دن ہی پہچان لیا تھا لیکن جب ہم آپ کے پاس تھے تو وہ تمہارا عصوہ تھا تمہارا ذرف تھا یہ تمہارا طریقہ تھا لیکن آج تم اہلِ بیعت کے پاس آئے یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ظالم کو بھی یعنی کہنا اگر وہ دوبارہ ہمارے در پہ آجائے ہم اس کی بھی خیر خیئی کریں اس کو معاف کر دے سیدوں نے امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ تو بہستی ہیں راتوں کو خاموشی کے ساتھ اچھا آپ نے میرے ذہن میں آیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ اس کو میں تو کہتا ہوں کلورز کر کے بھی دکھائیں کہ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا تو آپ کو جب وصل دیا جانے لگا آپ کی پوچھتیں مبارکہ تو آپ پوچھتیں نشانات تھے تو دوسرے دن پتا چلا یعنی کہ اسی ہفتے میں پتا چلا گیا کہ آپ خود تین سو گرگا راشن دیتے تھے اس وقت اور خاموشی کے ساتھ اور کسی کے پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ دیتا کون ہے جب پتا چلا گیا کہ امام زین العابدین اس دریئے میں نہیں تب جا کے پتا چلا وہ باند ہوئا ابھی راشن کوئی نہیں دینے آرہا تب جا کے پتا چلا کہ واقعی وہ امام زین العابدین تھے اللہ عنہ یہ حدیث پاک آخری سماعت کر لیجئے گا ضرور سرکار علیہ السلام یہ مجھے میں تو اکثر اس کا نا لطف لے یعنی کہ صدی سے پاکا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اتقاف بیٹھ ہوئے تھے تو کوئی بندہ آگیا کہ مسجد میں میری مشکل ہے بڑی مشکل ہے تھا آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ چلیں اٹھوئے کہ اس نے کہا اتقاف میں ہے مسجد میں کیا کروں میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے فرمائے سبحان اللہ فرمایا کہ کسی بندے کی مشکل آسان کرنا یہ سے بہتر ہے کہ بندہ دس سال اتقاف کرے اللہ عمد دس سال کے اتقاف سے بھی اور کس جگہ بھی نفلی اتقاف سے بھی بہتر ہے ہاں جی اور فرمائے مانی اتقاف یعنی ابتغا وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین الناد سلاس خنادک فرمائے جو بندہ ایک دن کا اتقاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں بنا دیتا ہے اللہ اکبر اور وہ خندق کتنی ہوتی جو زمین اور آسمان کے برابر ہوتی ہے یہ اتقاف کا فائدہ لیکن کسی مشکل بندے کی مشکل آسان کر دینا کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دس سال مسجد نبی میں اتقاف بیٹھنے سے زیادہ فزید سبحان اللہ اگر اس پہ یہ آج باتیں ہیں اس پہ ہم اس کا اشرشیر بھی عمل کرنا شروع کر دینا تو ہمارا ملک دوبارہ امن کے گئے ہمارا بند سکتا ہے شاہ صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے بہن بھائیوں کو قریب رشتہ داروں کو پھر قریبی پڑوسی پھر دور کے پڑوسی پھر باقی مالے داری ہے قرآن پاک میں درجہ بدرجہ سارا دیکھنا چاہیے پہلے محلے میں دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں پھر محلے میں دیکھیں کوئی غریب تو نہیں تب جا کے وہ ٹھیک ہے آپ فلان دربار پر جا کے اتنا بڑا سفرہ لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہے پہلے اپنے علاقہ پر تو دیکھیں بلکل صحیح پہلے اپنے علاقے میں غربہ اچھا جی یہ آل خیش بات داری ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی پیغام بھی ہونا چاہیے جی ضرور پیغام یہ ہے وہ بعض بندوں نے کہتا ہے ہمیں ملتا ہی نہیں اتنی بندے ہیں ہمیں تو ملتا ہی نہیں کس کو خدمت کریں کس کو پیسے دیں بھئی آپ دیکھیں مدارس میں جو طلبہ ہیں آپ دیکھیں ہمارا پاکستان ہمارے مدارس کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی حالانکہ یہ اسلامی ملک ہے اور جس طرح گورنمنٹ سکولوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس میں گورنمنٹ تنخواہ دیتے ہیں اسی طرح جو بچے اساتذہ درست قرآن درست حدیث دیتے ہیں مدارس کو بھی یہ گورنمنٹ کے انڈر ہونے چاہیے تاکہ ان کے اساتذہ کی بقاعدہ سیلری ہونی چاہیے اچھی سیلری ایک طریقہ یہ کام ہونا چاہیے دیکھیں آج کن ہمارے جتنی بھی باکستان کے مدارس ہیں وہ ہم اپنے ہی چندے سے چلاتے ہیں تو ان طلبہ اگر یہ دیکھیں اور جو راشن دیتے ہیں بقاعدہ صبح و شام کھانا دیتے ہیں ان کا بھی خاص خیار رکھیں ان کے لئے لاکھوں کے مساری ہوتے ہیں بہت زیادہ لاکھوں اور بل اتنے آتے ہیں کہ وہ ہوش ربہ بل ہوتے ہیں ان کا بھی خیار رکھنا چاہیے دوسرا سفید پوشی کا دیکھیں آپ کو آپ کا امام نہیں کہے گا آپ کا امام نہیں کہے گا کہ یار میری خدمت کرو کیوں وہ تو آپ کا امام ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے گی یار ہمارا امام ہے اس کی ضروریات ہمیں پوری کرنی چاہیے بلکل صحیح اگر آپ اس کی ضروریات پورا کرو وہ پورے اچھے طریقے سے آپ کے دین کے خدمت کریں گے بلکل صحیح اگر معاشی الجنوں سے پریشانیوں سے علماء کو اور ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے تو اپنے معاملات جو صفید پوش ہے موچی بھی صفید پوش ہے جو آپ کا جوتہ سیرہ ہے کیا خیال ہے وہ روزانہ دس ہزار لے کر جاتا ہے بلکل ٹھیک نہیں اس کو آپ راشن دو اور آج ڈاکیا آتا ہے آپ کے پاس پوسٹ میں آتا ہے آپ اس کو بھی راشن دو کیونکہ وہ صفید پوش ہے اس کی سیلری سے اتنا نہیں مان رہا مجھے بتائیں اگر کسی کی فیز ہوا بیس ہزار سیلری ہے یا تیس ہزار سیلری وہ سیلری وہ رہ رہا ہے سٹی میں رہ رہا ہے کسی ٹاؤن میں رہ رہا ہے تو زہر والد اس کے بچے بھی آپ بتائیں اس کا گزارا جگہ نہیں وہ بھی صفید پوش ہے اللہ محلے میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور صفید پوش جو چوکی دار بیٹھا ہے اپنے کبیر سے پوچھا نہیں سلوٹ وہ آپ کو رزانہ مارتا ہے آپ کانونی میں انٹر ہوتے ہیں وہ تو ایک محبت سے کرتا ہے کبھی آپ نے اس سے پوچھا بھائی کیسا گزارا ہوگا کیسے گزارا ہوگا وہ بھی صفید پوش ہے وہ اپنے بچوں کے لئے اپنا گھر باہر چھوڑ کے بیٹھا ہوگا ہاں جی وہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں جو کہ مانگے تو پھر ہی دینا ہے جو پرفیشنل مانگنے والے ان کو نہیں دینا چاہیے نہیں دینا یہ یاد رکھ لیں ان کو نہیں دینا چاہیے لیکن صفید پوش یار دیکھیں ہم نے کوئی بڑا کام کرنا نا تو اس کے پہلے دیکھتے ہیں یار یہاں دکان ہی بنانی ہے یار کوئی پلازا بنانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یار یہاں کسٹمر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بیسمنٹ کیسے ہے اس کی زمین کیسے ہے اس کے کمپیکشن اچھی ہے یہاں بیلڈنگ بنائیں گے تو مسئلہ تو نہیں بنے گا ایسی نا یعنی ہم اس کے چار اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں کس لیے کہ ہم نے یہاں اپنے کاروبار سے نفع لینا ہے ایسی ہے نا تو اسی طرح ہم نے آخرت میں نفع لینا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بس بیسر کوئی نکال کر دے دی آج جو امت پہ جو پاکستان پہ جو یہ مسائب آ رہے ہیں گنگی شاٹے جائے ہیں بیٹائی ہے بہراند یہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عمرہ حضرات زکاة نہیں دیتے تو جوریاں بڑی پڑی ہیں آناز کے چیزوں کے بھی سٹاکس گدام بڑھے پڑی میں جی کالک مندائی کہا تھا فلان جگہ پہ ہم رستے میں تھا تو اتنی اتنی بڑے سٹاک ہیں لیکن وہ نہیں دے رہے بار سے مگواہ سے گنگی گھنگوں دے رہے ہیں اللہ حکم اللہ حکم تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ جائیں نا تو یہ ہمارا وہ دن دور نہیں پاکستان دوبارہ ترقی کر سکتا بے شک ناظرین سامین بہت خوبصورت پہ عام ہے احساس اور حقیقی طور پر مدد اور اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بے تاب ہو جائے بے شک علام اقبال علی رحمہ نے یہ فرمایا تھا کہ کابل دور دراز پہاڑی علاقہ تھا آج بھی ہم دیکھتے ہیں دور دراز ہے جانا آسان نہیں ہے تو اخوت تو یہ ہے کہ اگر وہاں یہ ایک استعارہ وہ پریشانی میں کانٹا تک چپ گیا ہے تو پھر ہندوستان یعنی کوئی بھی مسلمان ملک ہے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کر ان کے کانٹے کو نکالیں یعنی ان کی پریشانی دور کریں چونکہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا اس سے پہلے کا یہ معاملہ ہے یہ شیر آپ نے لکھا یہی آج کی ضرورت اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر اپنے پیراہ ہونے کی تفریق عطا فرمائے ناظرین سامین نائن نیوز ایجلی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جارہی ہے ہمارے مہمان صنع خان جناب محمد نواز نقشبندی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مدح سرائی کریں گے جناب محمد نواز نقشبندی صاحب ارزاز ہے اس در کی گدائی تو لجب کیا ایزاز ہے اس در کی گدائی تو لجب کیا حاصل ہے ہمیں بھی ایک حاصل ہے ہمیں بھی ایک بڑائی تو لجب کیا ایزاز ہے اس در کی میں دور ہم سے وہ مگر دور نہیں ہے میں دور ہم سے وہ مگر دور نہیں ہے گر جائے یہ دنوارے گر جائے یہ دنوارے بڑائی کو جدائی کو عجب کیا ایزاز ہے اس در کی دیکھو انہیں دیکھو مجھے کیا دیکھ رہے ہو دیکھو انہیں دیکھو مجھے کیا دیکھو بن جائے بڑائی بھی بن جائے بڑائی بھی بن جائے بڑائی بھی تو عجب کیا ایزاز ہے اس در کی دعوان محمد کے تجسس میں آسوں دعوان محمد کے تجسس میں آسوں لگ جائے تھے تانے یہ لگ جائے تھے تانے یہ کمائی تو عجب کیا ایزاز ہے اس در کی محبوب خدا محبوب خدا میں وہ خدا کو نہیں محبوب خدا محبوب خدا محبوب خدا ایزاز ہے اس در کی محبوب خدا محبوب خدا محبوب خدا خالد حسنین خالد علیہ الرحمہ ان کا کلام بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنایا شکریہ آپ کا ناظرین سامین نائی نیوز ایج ڈی کے لائی سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسویشن صدای رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میز بان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان پیدے شاہ جہاں صدای رمضان